میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کیوں؟ کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ جو آپ کو نظر نہ آئے اس کا وجود ہی نہ ہو اس کا لہجہ عجیب تھا لیکن میرے خیال میں کسی چیز کو دیکھے بینا اس پر یقین کر لینا بیواکوفی ہے تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جنات پر یقین رکھتے ہیں وہ سب بیواکوف ہیں اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا میں ایک لمحے کو حیران ہوا شاید اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا I am sorry to say sir آپ کی سوچ بہت ہی غلط ہے اس کا لہجہ تنزیہ تھا آج تک کسی بھی سٹوڈنٹس نے مجھ سے اس طرح بات نہ کی تھی تاہم میں نے بھی برداشت کا دامن تھامے رکھتا تو بیچا آپ یہ کیوں چاہتی ہیں کہ میں جنات پر یقین کر لوں وہ کہنے لگے آپ کے یقین کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں جن کا وجود ہے یا جو اس پر یقین کرتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا یہ کہتے وہ غصے سے اٹھی اور اندر چلی گئے میں حیران پریشان اسے جاتا دیکھتا رہا پھر آہستہ آہستہ اس کا لہجہ بدلے لگا وہ بزد تھی کہ میں جنات کے وجود پر یقین رکھوں جبکہ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا آخری راہ جب اس کے ٹاپکس ختم ہو گئے تو وہ بولی اگر کبھی جنات نظر آ گئے تو تب یقین کریں گے نا بیچا جس چیز کا وجود ہی نہ ہو وہ نظر کیسے آئے گی یہ آپ نے کیا چیز چیز لگا رکھی ہے سر جنات کوئی چیز نہیں مخلوق ہیں آپ کی طرح اس کی آنکھیں ایک دم سرخ ہونے لگی مجھے ایک لمحے کو ایسا عجیب سا خوف محسوس ہوا اچھا چھوڑے اس بات کو آپ کے ٹاپکس مکمل ہو گئے امید ہے اپنی خواہش کے مطابق میجیکل میں داخلہ مل جائے گا میں نے اس بات کو بدلنے کی کوشش کی اور اس نے تنز کیا اور امید ہے کہ آپ کو جنات پر یقین آ جائے گا میں نے پھر مزاق کیا نہیں مجھے تو نہیں آئے گا یقین عجیب گھومنڈی انسان ہیں آپ یقین نہیں کرنا تو نہ کریں لیکن یوں خدا کی مخلوق کا مزاق تو نہ اڑائیں اس کا لہجہ اچانک جارہانہ ہو گیا آنکھیں سرخ انگارہ اور چہرے کی رنگت غلصے کی شدر سے بدلنے لگی مجھے اس سے خوف آنے لگ تب ہی اس کا والد اندر داخل ہوا کیا ہوا آئرہ کچھ نہیں بابا میرے ٹاپکس ختم ہو چکے ہیں سر سے کہہ دے کہ کل سے نہ آئیں یہ کہتے وہ غصے سے کامتی ہوئی اندر چلی کے مجھے ایسے لگا جیسے وہ وہ آئرہ نہ تھی جسے میں پڑھا رہا تھا اس شخص نے دھیمے لہجے میں کہا میں مازرد چاہتا ہوں سر میری بیچی غصے کی تیز ہے کوئی بات نہیں صاحب اس کے بعد وہ مجھے واپس سکول چھوڑ گیا وقت دینے پر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی فیس کل آپ کو مل جائے گی یہ کہتے ہی وہ شخص واپس پلٹ گیا دوسری صبحوں کسی کام سے میں نے اپنا بٹوہ کھولا تو اس میں ہزار ہزار کے تیس نوٹ تھے میں حیران پریشان کبھی اپنے بٹوے کو دیکھتا تو کبھی ان پیسوں کو یہ کہاں سے آئے پھر اچانک ایک خیال کے تحت میں اپنی بائک پر بیچا اور اس راستے پر گامزن ہو گیا جو آئیرہ کی گھر کی طرف جاتا تھا جب میں اس مقام پر پہنچا تو خوف اور حیرت کی انتہا نہ رہی جہاں کل رات تک ایک شاندار بنگلہ تھا آج وہاں پرانے گھنڈرات کے سوا کچھ نہ تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہماری چینل ہماری دنیا کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں